آج قربانی کے جانور سے متعلق ایک غلط فہمی کا اعزالہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ کہ قربانی کے موسم میں بہت سارے لوگ جو بکرہ بیشنے کے لئے آتے ہیں وہ کچھ ایسے بکرے لاتے ہیں اور اس کو لے کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بکرے پر دیکھئے اللہ لکھا ہوا ہے اور محمد لکھا ہوا ہے تو اس کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے اور اس کی بہت بڑی قیمت لگاتے ہیں ہماری دیونار میں بھی ہر سال ایسے بکرے آتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو گدے پر کھڑا کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو کھانے کے لئے بادام اور بہت مہنگی مہنگی چیزیں دیتے ہیں اور بہت بڑی قیمت لگاتے ہیں اس میں آدمی نہ جانے کتنے بکرے کھرید لے گا تو آپ کے سامنے مجھے یہ واضح کرنا ہے کہ یہ جو تماشا ہو رہا ہے کہ لوگ بکرہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ لکھا ہے محمد لکھا ہے یہ صرف لوگوں کو بےوقع بنا رہے ہیں آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں اور ایسے بکروں کو قطعی نہ خریدیں ایسے بکروں کو اور ایسے بکرے لانے والوں کو سب کا بائیکٹ کریں یہ آپ کے عقیدے اور آپ کے جذبات کے ساتھ کھلوال کر رہے ہیں اور آپ کی نادانی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لئے علماء سے جڑیں علم حاصل کریں اور مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا قربانی کے جانور میں یہ چیز آنے سے اس کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے دیکھیں اس سسلے میں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ کا اس وقت کیا ہے اگر قربانی کے جانور میں اللہ لکھ جانا محمد لکھ جانا یہ بہت فضیلت کی بات ہوتی تو آپ سوچئے کہ اس فضیلت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کیوں رکھا کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو زبا کیا ان جانوروں پر اللہ لکھاتا محمد لکھاتا آج یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بکرے پر محمد لکھا ہوا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی تو قربانے کیے تو ان کے پاس جو جانور تھے کیا ان جانوروں پر لکھا گیا نہیں کسی حدیث میں نہیں ہے دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کے بعد صحابے کرام کا دور آتا ہے صحابے کرام کی پوری زندگی پڑھ ڈال گئے کیا پورے صحابہ کے دور میں کسی ایک صحابی نے ایسے جانور کی قربانی کی جس پہ اللہ لکھا تھا محمد لکھا تھا نہیں تیسری چیز صحابہ کے بعد تابین کا دور دیکھئے تابین کی پوری زندگی پڑھ ڈال گئے کسی ایک بھی تابین کے بارے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے ایسے بکری کو لاکھے ذبا کیا جس پہ اللہ لکھا تھا محمد لکھا تھا تو یہ وہ دور ہے جو اسلام کا سب سے بہترین دور ہے تو ہم اور آپ کیا ان لوگوں سے بہتر ہیں کیوں ان لوگوں کو ایسے بکری نصیب نہیں ہوئے ایسے جانور نصیب نہیں ہوئے اور ہمارے یہاں مارکٹ میں ایسے بہت سارے جانور آ رہے ہیں تو اگر واقعی یہ فضلت ہے تو سوچئے یہ فضلت صرف ہمیں کیوں مل لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضلت کیوں نہیں ملی صحابہ کو کیوں نہیں ملی تابین کو کیوں نہیں ملی ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ کہیں پر بھی اللہ لکھنا محمد لکھنا کیا اس نام کی بے حرمت ہی نہیں ہے آپ سوچئے کہ اگر واقعی جانور کے جسم پہ اللہ لکھنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا محمد لکھنا اللہ کی طرف سے ہوتا تو بتائیے کیا اللہ اس کو پسند کرے گا کہ اس کا نام اس کے رسول کا نام ایک جانور کے چمڑے پہ لکھ دیا جو پتہ نہیں کہاں بیٹھے گا کہاں جائے گا کہاں اٹھے گا آج یہ سجا کلایا ہے مارکٹ میں دونار میں آج سجا کلایا ہے بکرے کو لیکن یہ پیدا ہونے کے بعد اتنا بڑا ہوا ہے اس مدت میں یہ کیسے رہ رہا تھا کہاں رہ رہا تھا اس میں ناموں کی بحرمتی یہ ممکن نہیں یہ کہتے ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی جانور کی پشت پہ اللہ لکھ دیا جائے محمد لکھ جائے ہاں کبھی کبھی ہو سکتا ہے کچھ الٹی سیدھی لکی رہے ہو اور ایک آدمی آپ کو بے کو بنا کے زبردتی اس میں دکھائے کہ دیکھو یہ اللہ لکھا ہوا ہے تو وہ اصل میں اللہ نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا دیا جاتا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہوگا تو اس کو دکھا دیں گے دیکھو اللہ لکھا ہوا ہے کوئی ہندو آئے گا تو اس کو ترشول دکھا دیں گے دیکھو ترشول لکھا ہوا مسلمان بھی بے کو بن جائے گا ہندو بھی بے کو بن جائے گا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سب لوگوں کو بے کو بنا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اسلام کا اور مسلمانوں کا مزاق ہے میرے بھائی اسلام بدنام ہوتا ہے اسلامی عقیدہ بدنام ہوتا ہے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جانور پر خود اپنی طرف سے لکھ دیں گے اللہ لکھ دیں گے یا محمد لکھ دیں گے آپ کو لاکھیں بیٹھ دیں گے آپ گوھر کیجئے کہ وہ لوگ آپ کو کتنا بے وقوب سمجھتے ہیں مسلمانوں کو کتنا بے وقوب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جانور پکڑ لو اللہ محمد لکھ دو اور لے جا کے مارکٹ میں بیٹھ دو بہت پیسے کماؤ ہم ایک عظیم پیغمبر کے ماننے والے ہماری یہ حالت ہے کہ دنیا ہم کو بے وقوب بنا رہی ہے تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کے ضرورت ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ احمد اور محمد اور اللہ کے نام سے جو بکرے آتے ہیں یہ سب بھونگ ہے یہ لوگوں کی خرافات ہے یہ اپنی طرف سے اس طرح کے نام لکھ کے آپ کو بے وقوب بناتے ہیں اس لئے قربانی کے موسم میں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں ایسے بکروں سے دور رہیں اور جو کوئی اس طرح کا بکرہ لاتا ہے نہ خود اس کو خریدنے نہ کسی کو خریدنے دیں اللہ تعالی ہم سب کو بیدات خرافات سے بچائے اور کتاب و سنت کی رشنی میں صحیح عمل اور صحیح طرح سے عبادت انجام دینے کی توفیق تافہ مائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین